ایپیل 2022 میں آج شانیوار کے دن دوسرا مقابلہ گجرات ٹائٹنز بنام دلی کیپٹلز کے بیچ خیلہ جا رہا ہے جہاں آج ٹاؤس جیتنے کے بعد دلی کے کپتان رشب پند نے گجرات کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے بھولایا جہاں گجرات نے 20 اوور کے بعد 6 وکٹ کے نقصان پر 171 رن بنائے اس پارے میں گجرات کے لیے ہیرو رہے شبمن گل جنہوں نے آج 84 رنوں کی پارے کھیلی 172 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم کے لیے آج ایک بار پھر سے شروعات اچھی نہیں رہی جہاں گجرات کے گین بازوں نے دلی کے بلے بازوں کو ایک کے بعد ایک پاویلین بھیجا لیکن آج اس میچ میں گجرات کے لیے جو سب سے اچھی بات نظر آئی ہے وہ ہے ہاردک پانڈیا کی گین بازی ہاردک پانڈیا نے آج خود پر بھروسہ جتاتے ہوئے اس میچ میں دوسرا اوور کرانے آئے جہاں انہوں نے اپنے سپیل کی پہلی ہی گین پر وکٹ اپنے نام کی انہوں نے پہلے اوور کی پہلی ہی گین پر ٹیم سفرڈ کو چلتا کیا ہاردک پانڈیا جو پچھلے کئی سالوں سے گین بازی میں دکتوں کا سامنا کر رہی تھے لیکن آج ان کی گین بازی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید وہ اپنے پرانے روپ میں واپس لوٹ رہی ہیں ہاردک پانڈیا کی کمر میں چوٹ کے چلتے وہ لمبے سمیسے گین بازی میں سنگھرش کر رہی تھی لیکن آج انہوں نے پہلے ہی بول پر وکٹ نکالتے ہوئے اپنی واپسی کے اچھے سنکیت دیئے ہیں باقی کی تمام خبروں کے لئے اب بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی